ریشہ پند جو کی مین آف دا سیریز بنے ہیں ان کو جب اوارڈ ملا اس کے بعد انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ مجھے لگ رہا ہے ریشہ پند کا یہ کہنا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری بللے بازی اور وکٹ کیپنگ دونوں ایوالو ہو رہی ہے میں نے اس سے پہلے گلتیاں کی ہے اور میں اسے امپروو کرنا چاہتا ہوں اور لگاتار امپروو کر بھی رہا ہوں میرا مائنڈسٹ نہیں ہے اس طریقے سے کھیلنے کا لیکن اس وکٹ پر اسی طریقے سے کھیلنے کی ضرورت تھی یہ جو وکٹ ہے جو پچھ تھی کافی کٹھن تھی اور مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی رن بنانے کی ضرورت تھی اس لیے میں نے تیزی سے بللے بازی کی جو بھی ٹیم مینجمنٹ چاہتی ہے میں وہی کروں گا نمبر پانچ پر بللے بازی کرنے کو لے کر ان سے پوچھا گیا کیونکہ شیہ سیئر سے پہلے بھیجے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ہر پوزیشن پر کمفرٹیبل ہوں اور یہ بھی کہا کہ مجھے لگاتار کانفیڈنس بھی جو ہے وہ ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور میں بھی خود اپنے آپ کو زیادہ کانفیڈنٹ مانتا ہوں اب کیونکہ اس سے پہلے ریشا پانچ کا کہنا کہ اس سے پہلے سر وہ بہت زیادہ اپنے بارے میں سوچتے تھے اپنے بللے بازی کے بارے میں سوچتے تھے اور اب وہ نہیں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اب میں سکل میں جو ایمپروومنٹ کیا ہے وہ ایسے کیا ہے کہ میں جو بال سامنے ہے صرف اس گیند کے بارے میں سوچتا ہوں اپنے آگے اور پچھلی پاریوں کے بارے میں بللے بازی کرتے ہوئے نہیں سوچتا ہوں تو بات میں بھی سر تھوڑا سا میچیورٹی آپ کو نظر آ رہی ہے بلکل میچیورٹی نظر آ رہی ہے میچیورٹی ان کی جو پچھلے سیزن میں کپتانی ملی نا ڈیلی کپٹلز کی وہاں سے یہ کھلاری بدل گیا تھا اس کا جو پرسنیلٹی تھی وہ بدل گئی تھی سوچ بدل گئی تھی آب آب بدل گئے تھے چلنے کا کھیلنے کا طریقہ بدل گیا تھا ریسپونسیبیلٹی اچانک ان کے اوپر دکھنے لگی تھی وہ ریسپونسیبل سے بیہیف کرنے لگے تھے ٹیم کو جتانے کے لیے اچھے ڈیسیشنز لینے کی کوشش کرتے تھے کئی بار غلط ہوتے تھے اور کئی بار صحیح بھی ہوتے تھے ینگسٹر ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے ریسپونس کی ہم آلوچنا کرتے تھے کہ تو آؤٹ کیسے ہو رہے ہو جیسے ہم روہیت اور ویراد کو بیک کرتے رہے ہیں کہ یہ تو آئیں گے ہی فارم میں ان کو تو ساتھ لے کر چلنا ہے ریسپونس کی ہم ایسی بیک کرتے رہے ہیں کتنے ہمارے جو کرکٹ مجمہ جب ہمارے کرکٹ کی بات ہوتی ہے کتنے لوگ کہتے تھے کہ ریسپ کو ڈراؤپ کر دو ہم نے ایک بار کہا تھا کہ ریسپ کو ایک مچ میں ڈراؤپ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے ان کی نیت جو ہے وہ کھلے گی اور ایک مچ میں ڈراؤپ کیا تھا اس سے نیت کھلی اس کھلاڑے کی میں ارکال سے ساؤت آفرکا میں ایک مچ میں ڈراؤپ کر دیا تھا کسی ایک میں ڈراؤپ کیا تھا ریسپونس اس کے بعد ریسپونس ایدم بدلے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جگہ جو ہے نا کسی کی پکی نہیں ہوتی وہ آپ نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز کی شاید بات کر رہے ہیں جب ان کو ریسٹ دیا گیا لیکن انہوں نے ردیمان ساہا نے بھی رن بنائے اور کیز بھرت نے سبسٹیٹیوٹ میں وکیٹ کیپنگ کر کے دکھا دیا بلکل یاد دوں شاید وہی والی بات تھی جو میرے دماغ میں پوری کلارٹی نہیں ہے آنکھوں سامنے نہیں آ رہی کون سا موقع تھا لیکن حال میں تھا یہ حال کی بات ہے اور رشاپ پند میں اتنی مچورٹی دکھی ہے اور لگاتا ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا کھلاڑی ہے کتنے آپ لوگ بولتے ہیں کہ رشاپ پند کو ڈراؤپ کر دینا چاہیے ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ڈراؤپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کھیلنا جس دن شروع کرے گا جس دن جو کی ینگسٹر ہے 23 سال کا ہوا ہے آ جائے گا اور جس دن وہ confidence آ گیا یہ مہندر سنگھ دھونی کی طرح ہی گیم چینجر بنے گا کیونکہ اس میں وہ قابلیت ہے یہ ادھم گیئر بدلتا ہے ٹیم انڈیا کے ہر پلیئر جو ہے آپ دیکھیں گے چوتھی گیئر میں کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھیں یہاں پر روحی شرما اور راہول ڈراؤپیڈ نے انہیں پانچوے نمبر پر بھیجنا شروع کیا ایئر سے پہلے کیونکہ انہیں پتا ہے یہ سپورٹس موڈ میں اور چھٹے گیئر میں گاڑی میں چلاتا ہے تیز کھیلتا ہے چاہے کیسی بھی بات کیوں نہ اسے جو گیم کا پیٹرن ہوتا ہے وہ گیئر جو ہے بدل جاتا ہے اور سامنے والی ٹیم بھی تھوڑی سی بیک فوٹ میں ہے یا حقی بکی رہ جاتی ہے کیا رن نیتی بنائے کیا کریں روکنا ہے یہ تو اچانک جو دو سو میں تین دکھ رہے تھے یا دو سو میں پانچ دکھ رہے تھے اچانک سوا تین سو پہ پانچ ہو گئی ہے اور اوور تو انہیں پندرہ ہی ڈالیں تو وہاں پہ پوری کی پوری ٹیم پر دباؤ جو ہوتا ہے وہ شفٹ کر دیتے ہیں مومنٹم اپنی طرف لے آتے ہیں تو اس کھلالی میں ایک قابلیت ہے جو کسی میں نہیں ہے اور یہ اس سریز میں انہوں نے کیا یہی یہی رشہ پانت ہے یہی اس کا ٹیلنٹ ہے اور اسی کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ رشہ پانت جو ہے یہ کر کے دکھائیں یہ کر کے دکھاؤ تو یہ کر کے دکھا رہا ہے اب یہ کھلالی ہے یوہہ کھلالی بہت زبردست ہے یہ بلکل بہت زبردست کھلالی ہیں اور اپنے بلے سے اور وکیٹ کیپنگ سے بھی لگاتار امپریس کر رہے ہیں اگر آپ بینگلورو ٹیسٹ میں ان کی وکیٹ کیپنگ دیکھیں تو کافی اچھی بلے بازی تو کی ہے لیکن وکیٹ کیپنگ بھی کافی اچھی کی ہے اتنی سپننگ ٹریک میں جو سر لگاتار بات کرتے تھے نا ردیمان سہا کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ آپ دن بھر بیٹ کر وکیٹ کیپنگ کرنا بہت زیادہ تھکان ہوتی ہے لیکن ریشہ پنت لگاتار کر کے دکھا رہے ہیں اور ان کے شریر میں جو جان ہے جو مسل پاور ہے وہ مسل پاور بھی نکل کر آ رہا ہے بلکل مسکولر وہ بلکل دھونی کی طرح ہے ہے نا اس کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو میسو مورف باڈی ہے شارٹ سٹاکی اور ایسے لوگ بڑے ایکسپلوزیف ہوتے ہیں بڑا سپیڈ ہوتی ہے ان میں انڈورنس اس لیول کی نہیں ہوتی جیسے میسو مورف باڈیز میں ہوتی ہے وہ زیادہ تر لمبے قط کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ باڈی میکس ہوتی ہیں الگ الگ باڈی ہوتی ہے تو وہ میسو مورف ہے تگڑا چھوٹا اور تگڑا ہے اس میں ایکسپلوزیف ہے اور ایکسپلوزیف کی وجہ سے کئی بار وہ جلدی کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور ڈائیپ بھی مار دیتے ہیں بلکل لیکن اس بار ان کا جو آپ دیکھئے دوسری پاری میں جو وگٹ کیپنگ کی ہے جو گیند کے ساتھ وہ اٹھے ہیں گیند کے ہائٹ کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں گلوز کے دستانوں میں گیند گیند کو دیکھ کر ان کا مومنٹ ہو رہا تھا اوپر نیچے کا مومنٹ گیند کے اکارڈنگ ہو رہا تھا گیند کو دیکھے بھی نا مومنٹ نہیں کرو وگٹ کیپر کا سب سے بڑی کاسیت ہوتی گیند پر نظر اور گیند جو ڈیمانڈ کر رہی ہے اس کے اکارڈنگلی آپ رائز کریں اس کے اکارڈنگلی آپ نیچے بیٹھیں تو وہ چیز ان میں بہت اچھی دکھائی دی اس لئے انہوں نے وکٹ کیپنگ بھی اتنی لا جواب کی ہے اور وہ بھی دیکھیں جہاں پہ آپ بلائنڈ سپورٹ ہوتا ہے رائٹ سائیڈ میں یا آپ کے بیٹسمن کے لیک سائیڈ میں جو انہوں نے وکٹ کیپنگ کی ہے جب لیفٹ ٹرینڈ بیٹنگ کر رہا ہے بلائنڈ سپورٹ ہے آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے بولٹ ٹرانوں کے آ رہی ہے اور کنی بہترین انہوں نے کلیکشن کی ہے سٹمپنگ کرنے کی بھی کوشش کی ہے تو وہ اس لئے کی ہے کیونکہ ان کی پوزیشننگ بہت زبردست ہوئی ہے بلکل اور پوزیشننگ کے ساتھ ساتھ ان کا کیا کہتے ہیں اس کو سکوٹس جو ہیں جو سکوٹس ہوتے ہیں اٹھنا بیٹھنا اٹھاک بیٹھاک جو ہے وہ سکوٹس کی ٹائمنگ بڑی زبردست رہی ہے یہ گیند کو دیکھا ہے گیند کے اقارڈنگلی رائز گیند کے اقارڈنگلی بیٹھنا اس کا وہاں پہ تو یہ جو سکوٹس جو تھے نا وکٹ کیپنگ سکوٹس بول دوں گا میں اس کو تو وہ بڑے ٹائم تھے آج بڑے رائٹ ٹائمنگ تھی ان کی اور یہ بتلاتی ہے جو رشاپند خود کہہ رہا ہے میرے وکٹ کیپنگ میں امپرویمنٹ وہاں ہے امپرویمنٹ ان کے اور یہ واقعے میں دیکھ رہا ہے کہ اس لئے ان کی وکٹ کیپنگلی اتنی اچھی ہوئی اور ایسی سپننگ ٹریک میں اشوین کی گیند کتنی گھومتی ہے باؤنس کیچ کرنا کتنا مشکل ہے رویندر چڑے جا سپن بھی کرتے ہیں اور تیز بھی ڈالتے ہیں اس لئے آپ کو کیچ لپکنا سٹم کرنا اکشر پٹیل کا بھی وہی کیاریکٹر ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے سپننرز کے اگنس وکٹ کیپنگ کرنا اور آپ کے وکٹ کیپر کی جو کوالٹی ہے نا وہ تب ہی بتا پڑتی ہے آپ سپننر کے خلاف کیسے وکٹ کیپنگ کرتے ہو تیز گیند باز تو آپ پیچھے کڑو آرام سے آپ کے دستانوں میں گیند آ جاتی ہے اصلی گیم تو ہوتا ہی سپننرز کے خلاف ہے بلکل سپننرز کے خلاف گیم ہوتا اور ریچ اپ پن تو اس گیم کو کافی اچھے سے سمجھ رہے ہیں